نمشکار میں ڈاکٹر ویپن وزل واسطو کنسلٹنٹ ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ آج پھر ایک نئے ویشہ پر چرچا کرنا چاہوں گا آپ کی اپنی دکان ہے یا شورو ہے یا آپ کی دکان یا شورو کرائی کا ہے اور آپ کے یہاں ورکنگ اچھی نہیں آ رہی تو آج میں آپ کے یہاں آپ کے دکان میں آپ کے شورو میں ورکنگ کیسے اچھی آئے گی اس کے بارے میں جانکاری دینا چاہوں گا آپ کی دکان آپ کا اپنا شورو ویسٹ ویسنگ پششی مکھی ہے اس میں آپ نے کرنا کیا ہے آپ اپنی دکان کے اپنی شورو سے باہر آ جائیں اور اپنی دکان کو اپنی شورو کو دیکھیں آپ کے یہاں جو فرنٹ کا بھاگ ہے اس میں آپ کا اپنا جو شیٹر لگا ہوا ہے شٹر کے ساتھ جو کولم بنے ہوئے ہیں آپ کا ایلیویشن ہے اسی کے ساتھ جو آپ نے اپنا نام لکھوایا ہوا ہے یا بورڈ لگایا ہوا ہے یا آپ نے کسی کمپنی کی فرینچائزی لی ہوئی ہے اس کی برینڈنگ آپ نے کروائی ہوئی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں جو آپ کا شیٹر ہے شیٹر سے باہر کا بھاگ یہاں آپ نے سٹیپ بنائے ہوئے ہیں سیڑیل بنائی ہوئے ہیں پوڑی بنائی ہوئے ہیں ان کے اوپر رنگ کونسا ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پوڑی نہیں بنائی ہوئی اور آپ کے یہاں فٹپات کا رستہ ہے تو اس کا رنگ چیک کریں اس کے بعد بہت ساری دکانیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کسٹمر اندر آتا ہے شورو میں تو سبھی میں کسٹمر اندر آتا ہی ہے لیکن کچھ دکانیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں کسٹمر اندر نہیں آتا اور کچھ دکانیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کسٹمر اندر کی اور آتا ہے اس میں ایک پائدان باہر کے بھاگ میں لگا دیا جاتا ہے آپ اس کے رنگ کو چیک کریں یہاں آپ کے یہاں ان سبھی میں وائٹ کلر گری کلر سلور کلر ہوگا تو میرا آپ نے یہ ماننا ہے کہ آپ کے یہاں ورکنگ ہمیشہ ہی اچھی ہوگی یہاں ان کے علاوہ کوئی دوسرا کلر ہے تو آپ کے یہاں آپ کی جو ورکنگ ہے اس میں کہیں نہ کہیں دکت جرور آئے گی آپ کے یہاں جو پروفٹ ملنا چاہیے جو بینیفٹ ملنا چاہیے جو لاب ملنا چاہیے وہ پروپر نہیں ملے گا کہیں نہ کہیں پیسے سے سممندد سمجھیں بنی رہے گی کیونکہ پششم دشاں میں جب بھی وائٹ کلر آتا ہے گری کلر آتا ہے یا سلور کلر آتا ہے تو اس دکان میں اس شروع میں ہمیشہ ہی بینیفٹ ملتے ہیں آپ نے اپنا پائیدان جالا ہوا ہے تو پائیدان کے کلر کو چیک کریں آپ کو لگتا ہے کہ پائیدان گری کلر کا یا سلور کلر کا نہیں ہے تو آپ اپنے پائیدان کو چینج کریں وہاں پر گری کلر یا سلور کلر کا پائیدان رکھیں اسی کے ساتھ جو آپ کا شیٹر ہے یا اس پر کوئی دوسرا کلر ہے تو آپ اس کو وائٹ یا گری کلر یا سلور کلر کریں ایسے ہی جو آپ کا اپنا نام ہے جو برینگنگ ہے جو ہارڈنگ بنائی ہوئی ہے اس کے اندر آپ کلرز کو چیک کریں اس میں جو کلر رکھنے آپ نے وائٹ کلر گری کلر سلور کلر اسی کے ساتھ آپ بلیو کلر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بلیک کلر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بلیو اور بلیک کلر کم سے کم آپ نے استعمال کرنے ہیں سب سے زیادہ جو کلر استعمال کرنے ہیں وہ وائٹ کلر گری کلر اور سلور کلر سب سے زیادہ استعمال کرنے ہیں یدی آپ کی سیڑیوں پر کوئی دوسرا کلر ہے تو آپ اپنی ان سیڑیوں پر گری کلر کا کارپیٹ بیچھائیں دھیان رکھنا ہے جب گری کلر کا کارپیٹ بیچھائیں تو اس میں جو سیڑیوں کے جو سٹیپ بنے گئے وہ اچھے طریقے سے کور ہو جائے شام کے سمیں جب دکان بڑھاتے ہیں جب منگل کرتے ہیں اس دوران آپ اس پائیدان کو اور اس کارپیٹ کو رول کر کے آپ اندر رکھ سکتے ہیں اگلے دن صبح آتے ہی اس کارپیٹ سے ان سیڑیوں کو اچھے طریقے سے کور کرنا ہے یدی آپ ایسا کام ہر روز کر لیتے ہیں تو یہ کام کرنے سے آپ کے یہاں ہمیشہ بینفیکٹ اچھا رہے گا گرہ کا آگمن بھی اچھا رہے گا اور جیدہ تر گرہ کا آپ کے یہاں سے مال بھی لے کر جائیں گے اور آپ کو پروفٹ بھی دے کر جائیں گے آپ کی پرچیجنگ بھی اچھی ہوگی اور آپ کی جو سیل ہے اس میں بھی آپ کو پروفٹ جرور ملے گا آپ میری اس ویڈیو کو اپنے ویڈس اپ گروپ میں اور فیس بک گروپ میں جیدہ سے جیدہ شیئر جرور کریں اسی طرح اگلے پروگرام میں پھر ایک نئے ویشہ پر چچھا کریں گے تب تک کے لیے نمشکار موسیقی موسیقی